بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شرکت کر چکی ہیں ان کے تقریباً بارہ تحقیقی مقالے منظر عام پر آ چکی ہیں اور تقریباً اتنے ہی تخلیقی مضامین تحریر کر چکی ہیں ڈاپٹر بی بی امینہ ریسٹ جرنل میار کی معاون مدیر ہیں اس کے علاوہ اشاریہ اوڈو جرائد کی معاون مدیر ہیں جس کی چار جلدے منظر عام پر آ چکی ہیں ان کی دو کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جس میں پہلی کتاب کا نام خالدہ حسین شخصیت اور فن ہے اور دوسری کتاب کا نام اردو لغت تاریخی اصول پر تحقیقی اور تنقیری مطالعہ ہے ان کی تیسری کتاب تباد کے مراحل میں ہے جس کا عنوان یہ سانیات ایک جامع تاریخ ہے اس کے علاوہ وہ دانش ڈاٹ پی کے اور ہم سب پر مضامین بھی لکھتی ہیں بحیثیت معلم وہ علمی نصر نگاری اور کلاسکی شائری اور لسانیات جیسے موضوعات کو پڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہیں ہماری آج کے انٹرویو پینل میں شامل ہیں شعبہ اردو جامعے کراچی کی ایمفل کی ریسرچ سکولر شاروخ نظیر شاروخ جو ہیں وہ بی اے آنرز میں انہوں نے گولڈ میڈلسٹ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اہمے میں بھی انہوں نے گولڈ میڈلسٹ حاصل کیا اور اس وقت کراچی کے ایک معروف تعلیمی اداری حبیب گلز کالیج میں تدریفی پرائز انچام دے رہی ہیں تو میں اس مشکل کا آغاز کرتی ہوں اس انٹرویو اس مصاحبے کا آغاز کرتی ہوں اور کچھ سوالات کے ساتھ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ویبیا مینہ صاحبہ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اپنا اور اپنے خاندان کا مختصر سا تعرف کروائیے اور یہ بتائیے کہ اردو میں ایمے اور پھر پی ایش ڈی کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اور آپ کی اس فورم کی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع پر آہم کیا اور مجھے یہاں پر جو ہے وہ دعوت دی کہ میں اپنے خیالات کے اظہار کر سکوں مصاحبے کے لیے آپ نے دعوت دی بہت شکر گزاری واجب ہے اس کے لیے اپنے بارے میں یہ ہے کہ اگر میں خاندان کی بات کروں تو میرا تعلق جو ہے وہ ایک پسٹون کرانے سے ہے اور میں ہزارہ سے بڑ گرام سے جو ہے وہ میرے والدین کا تعلق ہے میرے دادا جو تھے وہ بڑ گرام کے پسٹون تھے اور میری دادی جو ہے وہ تھائیلینڈ کی خاتون تھی تھا مسلم تھا مسلم تھی دادا جو ہے انہوں نے وہاں جا کے شادی کی اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد بچوں سمیز مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے اور پھر والد صاحب نے یہی پاکستان میں شادی کی اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو چھوڑا اور اسلام پنڈی کی طرف آگے کیونکہ اسلامباد نہیں بنا تھا اور انہوں نے تو ایک قتل کی بات ہے کہ اسلامباد کے ابھی جس طرح ظاہر نہیں بہتر جس طرح آج سے ہے تو انہوں نے پھر یہاں پر اپنی زندگی کا آغاز کیا شادی کے بعد اور پھر ہم تمام بہن بھائی جو ہیں وہ یہی پیدا ہوئے اور اس سوالے سے بہت ہی کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اچھا پشتون گھرانے سے ہیں تو اردو زبان یا اردو زبان میں تب سے کہتا کیسے جو ہے وہ شخص پیدا ہوا کیسے اس طرف آئیں اور آپ نے بھی اسی طرح سوال کیا ہے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ میں جب ابھی ہائی سکول میں ہی تھی تو مجھے اس وقت ہی شوق تھا کہ میں وکالت کروں تو پتہ نہیں کیوں حالا کہ ہمارے جو ہے وہ خاندان میں کوئی وکیل بھی نہیں تو لیکن مجھے شروع سے یہ شوق تھا کہ میں وکالت کروں اور میں نے اس کے لیے جو ہے وہ مزامین کا انتخابیں اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ میں وکالت کے مزامین پڑھوں اور بی اے تک میرا یہی سلسلہ جاری رہا اردو جو ہے وہ میں نے صرف کمپلسٹی سبجیکٹ کے طور پر لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑی اور ایف سیونٹو کالٹ سے میں پڑھ رہی تھی تو گریڈویٹن کر رہی تھی لیکن جب میں آئی اس طرف بکالت کی طرف اور جب باقاعدہ ایک پروفیشنل سٹڈی شروع ہونے جاری تھی تو تب میری گھر والوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ پتہری جو ہے وہ ہمارے لیے یا ہمارے خاندان کے لیے جیسے کہ میں بتا چکے ہوں کہ کبائلی ایریا ہے اور پرسون کھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو انہوں نے اس کے لیے مناسب خیال نہیں کیا کہ آپ وہاں آ جائیں اور کٹیری میں آپ کیسے بیٹھیں گی اور کیا ہوگا تو آپ کو میرا خیال ہے کہ اپنی اپنا چوبہ جو ہے وہ تفتی کر لینا چاہیے تو پھر میں نے اپنی ایک اس ساتھ جو ہے انہیں دو کال کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ میں کیا کروں اب تو یہ صورتحال آ گئی ہے تو میں اپنی سڈیس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح کریں گے انہوں نے مزاکاں کہا کہ آپ امی اردو کر لیں گے تو ان کا مزاک بھی میرے لیے جو ہے وہ سنجیدی مطلب میں اس سے بھی سنجیدہ ہی لیتی ہوں تو میں نے پھر امی اردو کا پروسپیکٹرز کیا اور اس کے بعد میں امی کی طرف آئی لیکن میں آج یہ اعتراف کرنا چاہوں گی کہ اپنی فیلڈ جنج کرنے کے بعد اپنے شوق سے ہٹنے کے بعد اور ایسی جگہ پیان جس کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی اس وقت اور امی اردو کرنا اور پھر اس کے بعد امی فیل اور پی ایش ڈی تک تو مجھے اس فیصلے پر کوئی پشتاوانی ہے میرا خیال ہے کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا جو اللہ تعالی نے کروایا وہ میرے ہاتھ میں درسی ثابت ہوا تو میں آج اس پر فقر کرتی ہوں کہ شکر ہے کہ اسی شبہ کی طرف آئی اور میں نے امی اردو اور اسی وقت پی ایش ڈی کی جی میرا دوسرا سوال آپ کے نام کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے آپ کی وطاحت میں پہلے دیکھ بھی چکی ہوں لیکن بہت سارے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو جاننا چاہیں گے کہ آپ کا نام بی بی امینہ کیوں ہے امینہ بی بی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے دوسرا سک پہ ہاتھ رکھ دیا اور دوسرا سک پہ اس طرح کہ مجھے کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا ہاں جب میں میکرک میں تھی تو اس وقت میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں میکرک میں جو ہو جائے گا اس کے بعد یہی نام ہوگا تو میں اسے تبدیل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نام ساتھ لگانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے لئے ان کا جو ایک اردار ہے یا ان کی شخصیت ہے وہ بہت ہی فخر کا باعث ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ ان کے تحریک کی وجہ سے ہوں ان کے سپورٹ کی وجہ سے ان کی حمایت مجھے حاصل رہی ہے اپنی والدہ کی بھی اور والد کی بھی لیکن والد نے بہت خاص بہت زیادہ وہ اس کے لئے کیا تو میں نے کہا میں آپ کا نام ساتھ لگانا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے معنی کیا انہوں نے کہا لڑکی کا اپنا مکمل نام ہونا چاہیے تو اسی نام کے ساتھ آگیا پھر میں نے اس پاسوں سے پوچھا میں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ نے بی بی آغاز میں لگا دیا اور لوگوں کی کہ اپنی کلاس فیلوز کو دیکھ رہی تھی کہ آسیا بی بی شاہستہ بی بی میں نے کہا سب کے نام جو ہے وہ ان کی بی بی جو ہے وہ باد میں لگتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ نے آغاز میں کہتے لگا وہ فیلنٹ سے وہاں کے مدرسوں میں پڑھے تھے اور وہاں پہ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو غیر مسئل معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ اسلام کی تعلیم دوسھاتی ہے وہاں پہ بہت ہی ایک سنجیدہ اس کو مدرد سنیدکی سے اس کے اوپر توجہ دیتی ہے تو انہوں نے وہاں سے پڑھے تھے تو ان کو اپنے کانسپٹ چیزے تھے ان کے تصورات وہ بہت واضح تھیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بی بی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ سٹینڈ پور میڈم لیڈی یعنی یہ لیڈی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ میڈم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو جب ہمیں لیڈی یا میڈم کا لفظ لگاتے ہیں تو یہ ہم نام کے ساتھ لگاتے ہیں یہ ہماری روایت ہے اس لیے میں نے اپنی ویڈیوں کے ناموں کے ساتھ لگایا تو یہ ہماری جو بی بی فاطمہ ہیں بی بی آئیشہ ہیں بی بی خدیجہ ہیں تو ہم ان کے نام کے ساتھ آغاز میں لگاتے ہیں تو میں نے اسی روایت خبر کرا رکھنے کی کوئی تشکی ہے تو پھر اس کے بعد جو جتنے اعتراضات تھے یا نام بدلنے کا میں جو بھی سمجھتی تھی کہ مجھے بدلنا چاہیے پھر اس کے بعد میں آج سائزہ اسے قبول کر لیا اور اب مجھے کچھ ہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہیں پہ اگر نام ہے یہ تو ابھی تک کے نام جو ہے وہ بعض لوگ بہت تحریف بھی کرتے ہیں کہ کچھ تو تنقیق کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ اولڈ فیشن ہے یہ اس طرح ہے یہ آپ کی پرسنیلیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جاتا آپ کی چخصیت کے منافی ہیں لیکن کچھ لوگ تحریف بھی کرتے ہیں کہ یونیک ہے اچھا ہے روایت سے جوڑا ہوا ہے دونوں طرح کی آرہ سامنے آتی ہے دام زیادہ تر جو لوگ ہیں جو میرے آسادتا میں سے بھی ہیں اور جن کو میں مانتی ہوں جن کو میں پڑھتی ہوں یا جن کے رائے جو ہے وہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں وہ اس کو سراحتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے کہ یعنی اب قبول کر لیا ہے اور اب اچھا لگتا ہے اس نام کے ساتھ شروع میں جب بچے تھی اس وقت تھوڑا سا بچگانہ پن تھا اب جب چیزوں کو سمجھا ہے تو آپ ٹھیک لٹکا آپ کا نام تو خیر ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اس لیے ہم نے اس حوالے سے آپ سے سوال کیا اچھا ایک بات آپ کا پی ایج ڈی کے مقالے کا جو موضوع تھا وہ کافی مشکل تھا اور لسانیات سے تعلق رکھتا تھا اور اردو لغت تاریخی اصول پر کے حوالے سے تھا تو ایک اتنے مشکل موضوع کا انتخاب وہ آپ نے خود کیا تھا یا اس میں کسی اور استاد کا یا کسی دوست کا مشورہ شامل تھا میرے مقالے کا عنوان ہے اردو لغت تاریخی اصول پر تحقیقی اور تنکیدی مطالعہ اور میں آپ کے پس منظر میں دیکھ سکتی ہوں کہ اردو لغت موجود ہیں یہ بائیس جلدے ہیں اور اس پر میرا تحقیقی اور تنکیدی مطالعہ ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہمارے اسلامباد تاریخ ہے تو اسلامباد میں معروف شخصیات آتی ہیں یہ جو معروف شخصیات ہوتی ہیں تو ان کو ہم اپنے جامعے میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نشست ہو سکے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ڈاکٹر روک پاریخ جو اس وقت کراچی میں تھے جامعے کراچی سہی تھے تو انہوں نے وہاں آئے اسلامباد تو ان کے ساتھ ہمارے سر سکولرز کی ایک نشست رکھائی ڈاکٹر ہمارے سر سکولر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے موضوعات پر اور اچھے موضوعات پر یہ تحقیق کریں تو پاریخ صاحب نے کہا کہ ایک موضوع ایسا ہے اور جیسا کہ ان کا انداز ہے کہ خوشگواریت کا پہلو لیے ہوئے اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ایک موضوع ہے لیکن یہ جس کو بھی دیا یا تو وہ موضوع چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا تو یہ ہے کہ موضوع تفضل کر لیتے ہیں تو یہ خاصہ مشکل ہے کیونکہ لسانیات کو متعلق ہے تلاک کی لسانیات ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کر سکے گا لیکن اگر کوئی کر لیتے لیکن دو نجیبا نے کہتے ہاں یہ بچی ہے آپ اس کو بتائیں تو یہ اس کے اوپر کام کرے گی اس وقت موضوع کی اندازہ نہیں تھا میں بہت کچھ ہوئی کہ جنبار ایک صاحب نے موضوع دیا میں نے کام کرنا شروع کیا اس کے اوپر چلا کہ میں نے کیا بہت ہی بہت حمیل موضوع ہے اور میں اس پہ کام میں کئی دفعہ ہوا کہ میں شاید اس کے اوپر نہیں کر سکتی پھر اس کو بھی موضوع پتا چلتا تھا میں ایک تریننگ بھی کر رہی تھی وہاں مختلف لوگوں کے موضوع سکتے تو نے کہ یہ کام تو ایسے آپ تو تیس سالوں میں بھی نہیں کر سکتی بائیس جلد ایک سکتی بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں اس آت سکتا جو ہے وہ سکتی مدد ممکن ہو سکی تو ان دونوں آس آس نے بہت زیادہ میرے ساتھ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری نگران نے بہت اعتماد دکھایا کہ انہیں انہوں نے ہر موقع پر حوصلہ حضائی کی اور آپ تک کر رہی ہیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں دون کی حوصلہ حضائی محروف حفثانہ نگار ہیں اور محروف بھی ہیں اور پڑی مشکل بھی ہیں کیونکہ ان کے حفثانے جو ہیں وہ عام قاری کے لیے اتنے زیادہ قابل فہم نہیں ہیں جب تک ہم اس خاص تنادر میں ان کے حفظانوں کا جائزہ نہیں لیں تو آپ یہ بتائیے کہ خالدہ حسین کے فن اور خالدہ حسین ان کے اوپر کام کرنے کا جو ہے یا قادمیت بیاد کا پروجیکٹ ہے آپ جتا کہ جانتی ہیں کہ سلسلہ ہے پاکستانی عدب کے محمار سیریز ہے تو اس کے لیے وہ مختلف لوگوں کو یہ پروجیکٹ دیتے ہیں کہ پاکستانی عدب تخلیق کرنے والے ہمارے پنکھار ہیں ان کے اوپر ان کی شخصیت اور پنکھ پر کتاب تحریر کی جائے اس کے لیے ان کا باقاعدہ ایک ویٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے چیزیں اس میں شامل کرنے گی تو یہ پروجیکٹ مجھے ملا تھا یہ ان کی طرف سے ملا تھا اور انہوں نے خالدہ حسین کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ مجھے ملا تھا مجھے ساتھ یہ بھی معلوم کاسم بھوگیو صاحب اس وقت اکھ آدمی کے جیئرمن تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہت ہوں کہ نئے لکھنے والے سامنے آئیں اور نئے لوگ کام کریں تو اس لیے یہ آپ کو دیا گیا لیکن لیکن جب مجھے پروجیکٹ ملا اس سے قریبا پندر بیس دن کے بعد ان کے ایک بیٹا تھا اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ وہ اس وقت اپنے اس حالہ تو ان کے ایسی نہیں ہے کہ وہ بغت دے سکیں یا کچھ جیئے وہ کسی ملنا نہیں چاہتی تو یہ ملے ایک زیادہ جو ایک آپ سکتے شخصیت کی حوالے سے پہلے کہ ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ کسی ملنا جو نبس نہیں کرتی وہ کسی کے ساتھ ہے وہ کوپریٹ نہیں کرتی وہ کسی کے ساتھ ملنا گھل مل کر بات نہیں کر سکتی ایسا کچھ سکتا تھا وہ کسی ملنا جو نہ پسند نہیں کرتی تھی کہ اگر ایک آدھ ہفتہ میں آج تو خود خوال کر لیا کرتی تھی اچھا بات ہے کہ سبھتے تم نہیں آئی تو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی غیریت ہے تو فوراں آؤ مجھے بات کرنی تو اس طرح کی تھی وہ اور پھر ان کے حصے مزا بھی تھی ان کے خاص طرح کی اگر کسی بات پہ ہستی آتی تھی تو پھر تک ہستی رہتی تھی اور خود بھی کسی کو آرام یعنی ہمیشہ ماحول کو خوش گوار بنائے رکھنے کی کوش کرتی تھی ایسی باتوں سے مختلف لطیفہ تنانا دوسری چیز جو ان کے افسانوں کی حوالے سے ہے تو خادر حسین کی بات میں جس طرح آپ نے کہا تبال کرتے ہوئے کہ وہ بہت ہی ایک مشکل افسانہ نے گار ہے لیکن میں اس مشکل پسندی کو یوں بیان کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی نویت کی واحد پنکار یعنی ان سے پہلے جو افسانے انہوں نے تخلیق کیے جس طرح کا عدب ان کے ہاں ملتا ہے جس طرح کی افسانے ہیں جو ناصر لیے ہوئے اور جس طرح وہ تخلیق کرتی ہیں تو نہ ان سے پہلے ہمیں اس طرح کا کوئی افسانہ نگار ملتا ہے نہ اس کے بعد ان کے رنگ میں لکھنے والا ہمیں ملتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنی نویت کی منفرد پنکار ہیں اور مجھے تو ان کے افسانے پڑھ کر یہیں بتا چلا اور بہت افسانے ایسے ہیں پھر وہ تو مجھے تازہ کبھی کبھائر بیک گراؤنڈ بھی بتا دی میرے پاس آپ کے لیے بھی کئی سوالات موجود ہیں لیکن میں دعوت دوں گی شاروخ نظیر کو کہ ان کے پاس جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھ ہیں جی شاروخ اسلام علیکم دکٹر صاحبہ علیکم السلام میرا ایک سوال یہ ہے آج کا نوجوان جو ہے وہ بھاگ کی دور تھی زندگی کا عادی ہے اور ایسے میں اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے اور عدب خاص طور پر شائری کا متعلقہ کرے آج کے دور میں جب ہم بچوں کو شائری اور بلخصوص کلاسی شائری پڑھانے یا پڑھانے کی تو آج کے دور میں بچوں کی دلشذبی کس طرح شائری پڑھنے میں پیدا کی جائے تاکہ ہمارا جو شائری میں ایک خوبصورت اساسہ موجود ہے نہ صرف اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کی اہمیت کو جانیں بہت اچھا آپ نے سوال کی اور بہت تفتیلی سوال یہاں میں سہیے میں آج کل بہت حیران ہوتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہم جیزوں کو سمجھتے ہیں یا ہمارے پاس جتنا بھی جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں وہ بہت محدود ہے اور یہ محدود ترین ہوتا چلا جا رہی ہے یعنی جیسے جیسے ہماری اگلی نسل سامنے آتی جا رہی ہم اپنے آباو اجداد کے مقابلے میں بہت کم جانتے ہیں وہ اپنے آباو اجداد کے مقابلے میں تجربہ کم تھا اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیز جو چاہے وہ مالشے کے لئے کتنی نکتان دے ہو لیکن چیز ان کے دل اور دماغ کو متاثر نہیں کر سکتی اس کو بارے لوگ کا مشغلہ کہتے ہیں یہ ہی حال شائری کا ہی ہے اس کے حوالے سے بہت لطائف منظر عام پر آئے اردو غزل کے حوالے سے فرس یت کے حوالے سے میں یہاں پر ان کو دہرانہ مناسب نہیں سمجھتی کیونکہ نہ میں ان کی تائید کرتی ہوں اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کچھ ہے تو ہمارے سامنے مصلاح یہ کہ ان کو کیسے پڑھایا جائے اور کیسے دلست پیدا کی جائے جو آپ کا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے وہ اسادبہ کا ہوتا ہے اگر اسادبہ جانتے ہوں کہ انہیں اگر تدریس کے شعبے میں لوگ آجاتے ہیں لیکن اس کا پڑھ رہے ہوں آپ کو ہر چیز کے پڑھانے کا طریقہ آتا ہو اگر آپ پڑھانے کے طریقے سے واقع ہوں تو آپ میں دلست بھی پیدا کر سکیں گے میں اپنی شاگردوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں تاریخ پڑھ رہے ہوں خاف سانہ پڑھ رہے ہوں ڈراما پڑھ رہے ہوں وہ اپنے اساد سے ضرور سوال کریں اس کا مقصد کیا ہے یعنی آج جو ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم عدد کیوں پڑھ رہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو جب ہماری نئی نسل اسی طرح کی چیزوں کو دیکھنے کیا دی ہے جب ان کو مقاصد واضح ہوں گے ان کے پڑھ 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 اتنا دل نشین تھا اتنا اچھا ان کا انداز تھا ہماری خود بہت اس میں دل پیدا ہوگی میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ میرا جو وہ بیگراؤنڈ لاؤ تھا میں وقالت کنا چاہتی تھی اور اردو زبان کے بارے میں نہیں جانتی تھی لیکن ان ان ایک ایک چیز زہن نشین کرواتی اور ازبر کرواتی میں اس سے پہلے جو ہے ابھی میں اسلامی کی یونیورسٹی میں ہوں لیکن اس سے پہلے میں پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ بھی کام کیا تو وہاں پہ ہمارے سید ماجد خائر ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسے طریقے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر ادو شائری کے کچھ روائیت تردار ہیں غزل کے اگر ہم اس کو سمجھا دیں پہلے طلبہ کو تو اس کے بعد ان کو غزل سمجھنا مسئلہ نہیں رہتا اور وہ اس کو زیادہ بہتر اور صحت مندانہ انتاز میں اس کو پڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو صرف عشقیہ شیر و شائری سمجھیں یا عشقیہ غزل وغیرہ سمجھیں اور اس کو صرف تفریح تبا یا اس کو مزاگ پڑھانے پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اسادزہ پر منظر ہے کہ وہ مقاصد اور حاصلات بازے کر کے ان کو پڑھانے کا طریقہ جیسے ہوگا تو اس کے مطابق شیبوں میں جس بھی پیدا کر سکیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے ابھی کہا اسادزہ پر منظر ہے کہ وہ کس عشق حقیقی پہ چلے جاتے ہیں ہر شیر کے مطالق یا سرسر عشق مجازی تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہر شیر کو صرف انہی دو پہلوں سے دیکھا جائے بجائے اس کے جو شائری کے دیگر موضوعات ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف انہی دونوں کو سامنے رکھا جائے تو کیا یہ ایک استاد کے لیے مناسب ہے کہ اپنے دالبی علموں کو یہ دو چیزیں بتائیں آپ نے بہت اچھی سوال کیا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ طریقہ تدریس طریقہ تدریس جب آپ پتہ ہوگا کہ پڑھانا کیسے ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کو دیکھ چکی ہو اس حوالے سے وہ جب شیر کی تشریع کرتے ہیں تو یا صرف عشقی حقیقی کی حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں عشق مجازی اور زیادہ تر جو چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے تو وہ عشق حقیقی کے پیرائے میں لے بیان کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے یہ طلبہ کے علم کو محدود کرنے کی مطادف ہے یعنی وہ دونوں خانوں میں رکھیں گے اور وہ شیر کے مقفون پر حقیق نہیں ہو رکھیں گے جیسا کہ ہمارا آج کل کا زمانہ ہے کہ آپ کی گوگل کے ایک صورتحال یا وجہ رہی ہو بینہ پر کھل بات نہ کر سکتے ہو لیکن اب تو اخوا کی کوئی بھی بات نہیں رہی کوئی بھی ایسی چیز ہمارے لئے درست نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کا تاروخ پڑھ رہی تھی تو اس میں میں نے ایک بہت دلشس موضوع دیکھا جس پہ آپ نے کام کر آیا ہے لو قدب کا لو قدب ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے رکھتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمیں اپنی خوبصورت یادوں کے طور پر ہمیں پیش کرتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانی دادیاں ہمیں لوگ قدب کے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے لیکن آج جیسے میں نے پہلے کہ آج زندگی اتنی مراحل ہیں جو لوگ قدب کو کسے کتابوں تک محدود کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جو قبطورت روایت ہے یہ ختم نہ ہو اسی طرح نسل در نسل چلتی رہے آپ نے تاروف میں دیکھا ہوگا وہ آپ نے موضوعات کی حوالے سے دیکھا ہوگا جو میری موضوعات جو پہ تحقیق کروا رہے ہیں یہ تحقیقی کام ابھی جا رہی ہے اور یہ پنجاب میں لوگ قدب کی روایت کے حوالے سے تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ جلدی کا انصر جو ہے وہ خالے بار رہا ہے کہ ہر چیز انہیں ایک لیک پر چاہیے فوری ایسے میں لوگ قدب ہے وہ اس تک نہ سننے سننے کا ٹائم ہے نہ ہمیں آتا ہے کہ ہم اس طرح جس طرف لے کر آ سکتے ہیں جو علاقائی زبانوں میں جو ہماری لوگ قدب کی روایات ہیں ان کو محفوظ کیا جائے کیونکہ ان کے جاننے والے جو ہیں جس طالبہ کا آپ ذکر کر رہی تھیں ان کا بھی اسی طرح کام ہے جو پنجاب کے علاقے ہیں گنجی بار اور نیلی بار ان لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو ہمارا بہت عدب زائع ہو جائے گا اور پھر ہم یہ ہی کہیں گے کہ شاید ہماری عدبی روایت اتنی حامل نہیں ہے حالانکہ ہماری عدبی روایت کسی بھی قوم زبان کی تخلیقی روایت ہوتی ہے جو کتابوں میں موجود جو آپ کا عدب ہوتا ہے وہ لوگ عدب کی مقابلے میں بہت کام ہوتا ہے کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی لوری سنائی جا رہی ہے کہیں بھی کوئی کہانی سنائی جاری جو تحریر میں نہیں لائے گئی ہے جس کوئی ایک شخص کہانی کو دور آ رہا ہے لوری جو گا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم نہ صرف اس کو محفوظ کر سکتے بلکہ اپنے طلبہ میں شوق پیدا کر سکتے لوگ عدب کی اہمیت بتا کر کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ہماری زبان کو کیا فائدہ پہنچے گا تو تحقیقات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اپنی جامیات میں بھی تو میرا خیال ہے جامیات کو اس لسلے میں کام کرنا چاہی بہت شکریہ میرا اگلا سوال لسانیات کے مطالق ہے جیسے آپ نے اپنے تعریف میں بتایا کہ لسانیات سے آپ کو بہت دلشستی ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لسانیات میں تحقیق کا کام بھی کافی ہونے لگا ہے تو نئے آنے والے محققین جو لسانیات میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں چاہوں گی آپ چند چیزہ چیزہ باتیں بتایا دیں تاکہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی تحقیق پر کام کر جامعہ سے تعلق کرتی ہوں وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے ایم ایس اور پی ایش ڈی کی سطح پر لسانیات اور عدد بیات کی الگ تدریس کا انتظام کی ہے یہاں جامعہ کراچی میں مجھے معلوم ہوا کہ لسانیات کی جو تدریس کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ پر بہتر انداز سے بات کر سکیں گی اور وہ بتا سکیں گے کہ اس کی نویت کیا ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم لسانیات میں ہمارے پاس طالبات آتی ہیں شروع میں جب ہم لسانیات میں داخلے دے رہے ہوتے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لسانیات جو کہ بہت مشکل ہے یا انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے اپنے سینئر سے تو وہ اس طرف آتے پہ جھگتے ہیں لیکن جب انہیں بات میں بڑھتے احساس ہوتا ہے لسانیات کی کیا اہمیت ہے فی تحقیق ہے تو پھر انہیں احساس ہوتے اس یہ تحقیق نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا طالب علم ہوگا تو وہ لسانیات پڑھے بغیر لسانیات میں کوئی کام کر سکے گا سب سے پہلی بات یہ لسانیات کے بنیادی موضوعات ہیں لسانیات کی مارت اس دوار ہے تو تو ہمارے مباحث ہیں اس پر اس دسترس ہونی چاہیے اس کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے سواتیات مارفی میات نحوی مانی پرگمی بغیرہ اس طرح کی مباحث ہیں لسانیات کا کام سنجیدہ بنیاد پر نہیں کر سکتے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ مستنت ماخذات کی طرف جائیں جو لسانیات کا محق ہے اس چاہیے کہ مستنت ماخذات میں یہاں پر نام پر نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک ظاہرہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بلوگ میں جاتے ہیں جو لسانیات کو مطلق ہوتے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام مستند نہیں ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو مستند نہیں ہوتی کیوں ان کی وجوہات کیا ہیں ان کا حوالہ جات اگر آپ دیکھیں تو وہ مستند نہیں ہوتے کسی حوالے سے مدد لیے بغیر مختلف کتابیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے مباحث لکھ جاتے ہیں اپنے الفاظ میں کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا ہوتا اس طرح کی چیزیں جب آپ سامنے لے کر آتے ہیں تحریری صورت میں تو ان کو مشروع ہو جاتا ہے انہیں مستند نہیں کرا دیا جا سکتا اس لئے ضروری ہے کہ مستند ماخذات کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر سوٹیات ہے تو سوٹیات کے حوالے سے ہمارے پاس مستند ماہرین کون تے ہیں تو ان کی تحریروں سے استفادہ کیا جائے مورفولوجی ہے تو مارفیمیات کے ماہرین کون تے ہیں ان کی تحریروں سے استفادہ ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایک اور اہم بات ہے لسانیات کے محقق کے لئے جو ہے ظاہر ہے وہ عدبیات کے مقابلے میں لسانیات کی تقاضی ہے کہ طالب سنجیدہ ہو اور وہ زیادہ کوشش کا عادی ہو کیونکہ عدبیات میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر مصنف کی تحریر وں کا تجیہ کر ہے تو اس میں آپ کی رائے شامل ہو سکتی ہے لیکن لسانیات میں چیزوں کو سائنٹیفک انداز میں سائنسی نکتہ نظر سے برکھا جاتا ہے اس میں معروضیت موضوعیت کے بجائے معروضیت توجہ دی جاتی ہے وہاں دو اور دو پانچ نہیں ہوتے بلکہ دو اور دو ہار ہوتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو محقق ہے وہ معروضی نکتہ نظر کا حامل ہو اور سخت کوشی کا آتی ہو کیونکہ یہ کام یقیناً عدبیات کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک اپنے محققق سے سخت محنت کا تقاضہ کرتا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو میرا شاہل ہے کہ لازمی ہونی چاہیے باقی جو عدبیات کا محقق ہے اس میں جو حضورثیات ہیں وہ لسانیات کے لئے ناغذیر ہیں بہت شکریہ جو ڈاکٹر صاحبہ میرے سوالات کی تفصیل سے جواب دینے لئے امید ہے نائے آنے محق سکین آپ کی آرہ کو سن کر آپ کی باتوں کو سن کر کچھ ضرور سیکھیں گے اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے میں اب میں چاہوں گی میں تحمینا آپ سے مزید بات کریں آپ کا بہت سفری جی میرے پاس کافی سوالات موجود تھے لیکن ہم وقت کے ساف سے دیکھیں گے کہ جتنے سوالات ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے یہ مجھے بتائیے کہ بہت ستاد جب آپ اردو کی تدریش کے لئے کلاس میں جاتی ہیں تو عام طور پر آپ کل مسائل کا سامنا کرنا بہت ہے میں زیادہ تر ایسے مزامین پڑھاتی ہوں جو زبان سے متعلق ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جامعہ میں اس بات کا خاص کیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ کی تخصص ہے اس کے مطابق آپ کو مزامین دی جائیں تو جو قوائد ہیں یا عدید لسانیات بنیاد لسانیات یا اگر لسانیات ایم ایس دیول پر ہے تو اس طرح کے مزامین میں پڑھاتی ہوں یعنی سوتیات مارفیمیات ناہویات تو اس میں زیادہ تر اگر اپلائی نویت کہیں تو یہ مسئل ہوتے ہیں کہ طلبہ کو اس طرف لے کر کیسے آئے جو کیونکہ عدبیات وہ واقف ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے ایک نیا مضمون ہے ہمارے حال لسانیات پڑھائی جاتی ہے ساتھ میں سمیسٹر میں یعنی اگر بی ایس کی ڈگری پیار سال کی ہے تو چوتھ سال میں پڑھائی جاتی ہیں پہلے تین سال میں نہیں پڑھائی جاتی تو اب اگر اس میں چوتھ سال لسانیات کی زمانہ کیا اہمیت ہے اور اس میں دل جسپی پیدا کرنا کیونکہ یہ باقی مزامین کے مقابلے میں خوش مضمون ہوتا ہے تو ایک طلبہ کے لئے جسپی کا باعث بنانا اور اس میں ضرورت اور اہمیت ہے ساتھ دلانا ان کی تحقیقات کا تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں باقی کلاس کی حوالے سے تو اگر آپ ڈسیپنٹ کی حوالے سے کہہ رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہے کہ میری کوش ہوتی ہے کہ کلاس میں طلبہ کے ساتھ رابط قائم رہے تو جب آپ رہے آپ صرف لیکٹر میتھر کی طرف نہیں کے مسئل کم ہوتے تو زیادہ طرف بڑھانے کی حوالے سے چیلنجز ہوتے ہیں کہ مطارف کروائے جائے اور اس طرح مطارف کروائے جائے ان میں اس کی دل تصویل پیدا ہو اور پھر وہ اپنے تخصوص کا میدان بنا رہے ہماری چامعہ میں تو اکثر طلبہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی فرس چوائز بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہیں آپ کی جامعہ میں اس حوالے سے کیا فورتحال ہے کہ طلبہ اردو میں داخلہ لیتے ہیں تو کیا اردو ان کی فرس چوائز ہے یا پھر وہ بھی آخری چوائز پر ہی موجود ہوتے ہیں تو وہ ترجیح دیتی ہے کہ باقی مزامین کی نسبت اردو کا انتخاب کریں لیکن ایسے طلبہ آپ جانتی ہیں بہت کم ہی ان کا تناسب ہوتا باقیوں کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ انگریزی میں یا کسی اور مضمون میں داخلہ نہیں مل تک تو دوسری چائز ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے کہ جب بھی کسی نئی کلاس کو پڑھاتی ہوں تو میرا پہلا جو طلبہ سے تعرف کا سیشن ہوتا ہے اس میں میں ہمیشہ یہ پوچھ ہوں کہ آپ بات سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی نے کہہ دیا تھا تو اس لیے ہم آئے ہیں یا اگر چاہتے تھے تو ہم اس لیے آئے ہیں یا یہ کہ ہمیں آسان لگتی ہے ہمیں لگا کہ یہ باقی مزامین مقابلے میں آسان ہے تو اس وجہ سے اس کو یعنی ایک آدھ اس طرح کا سوال سننے کو ملتا ہے جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے میری والدہ جو ہے وہ استانی ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پر آئی پھر یا کچھ مالی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ اگر پیس بغیرہ کی اس میں کمی ہو جیسے کیوٹو یا لیٹریٹر بغیرہ کی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے بعض وقت کہ آپ یہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں یہ مختلف قسم کی وجوہات ہے جو طلبہ کی زبانی ہے جو جو دلچسپی ہے وہ بھی لسانی آت میں ہے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے زیادہ تر موضوعات لسانی آت کے حوالے سے ہی ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہر شخص کا لسانی شعور ہوتا نہیں ہوتا اور ہر شخص لسانی کو سمجھ بھی نہیں سکتا چاہے وہ ہمارے لسانی آت کے ہی تالویل ہی کیوں نہ ہو تو کیا آپ کو کبھی ایسی جتنے پیش آئی کہ کوئی تالویل آپ کے پاس آگیا ہے لسانی آت کے حوالے سے لیکن اس کا لسانی شعور بختہ نہ ہو تو اس وقت پر آپ کیا کرتی ہیں ہم یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ہم جب پڑھاتے ہیں جب ظاہر ایک ہمارے حقیق ایمیس لیول پہ ہوتی ہے ایمیس کے لیے بھی آپ کو چار مزامین اختیاری نویت پڑھنے پڑھتے یا عدبیات کے پڑھیں یا لسانی ات کے میرے پاس طالب علم آتے ہیں جنہیں لسانیات میں کام کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ ایسے بھی آجاتے ہیں جو عدبیات پہلے پڑھتے رہے ہوں لیکن لسانیات پڑھنے لسانیات طالب علم ہیں وہ پہلے بی ایس یا ایمی لیول پر بھی ایک سا لسانیات پڑھتے ہوتے ہیں دو سمسٹر لسانیات مزامین وہاں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چار مزامین یہاں پڑھتے ہیں جس میں ان کا شعور پہتا ہو جاتے تو ہم ایسے ہی آپ نے موضوعات دیکھی ہوں گے بہت ہی مشکل قسم ہیں اور نئے بھی ہیں جن کے پاس لسانیات کا شعور ہو لسانیات کے حوالے سب سے پہلے ان کے پاس لسانیات کا علم ہونا کی ہے اگر تو 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 ہم ایسے موضوعات ان کو دیتے ہیں پھر اگر ایسے طالبات ہمارے پاس آ جائیں جنہوں نے پہلے عذبیات پڑھی ہو یہ لسانیات کو ان کے پاس لسانیات شعور پختہ نہ ہو تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے عذبیات اور لسانیات کے مشترکہ موضوعات ہیں اس ربیات کی مطالعہ اس ربیات کا تعلق لسانیات سے بھی ہے اور عذب سے بھی ہے اسی طرح بھی 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 کہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی عذبیات اور لسانیات دونوں کے ساتھ ہیں تو پھر ہم بیچ کے ایسے موضوعات دیکھتے ہیں جو ان کے لیے جس پر کام کرنا آسان ہو اگر کوئی طالب علم اس لیول کا ہے وہ لسانیات کے مباحث جو ہے پڑھ پہلے نہ پڑھیں اور پڑھ کے کوئی اچھا تیسز دیکھ سکتا ہو تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن ایسے طلب انہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آسان موضوعات کی طرف ان کی رہنمائی کریں لیکن آپ اپنے دو رسائل رسائل کی موضیر کی فرائض انجام بھی دے رہی ہیں تو وہاں بحثیت موضیر آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تحقیقی وسائل کو نکالنا آسان کام نہیں ہوتا اور جب وہ منظر عام پر آتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے مدیر کی موضیر کی اور تمام پوری جو ممران یا ٹیم ہیں ان کی کوششیں شامل ہوتی ہیں تب ہی وہ اغلاق سے پاک ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادارت کی دوران موضیر کی حیثیت سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے آپ خود بھی امتزاج سے جو ہے وہ وابستہ ہے جو جامعہ کراچی کا جریدہ ہے تو آپ سمجھتی ہیں یہ ایکچلی ہوتا تو ٹیم ورک کی یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیز کی ذمہ داری اکیلے مجھ پر ہے یا ہمارے جو پوری ٹیم ہوتی ہے جو ہمارے مدیر مدیران یا پرنٹنگ پرس تک جتنے بھی ہمارے ارکان اس پر کام کر رہے ہوتی ہے جیسے کہ مختلف اگر میں یہ دونوں بلکل الگ چیزیں ہیں میار ایک ریسرچ جنرلز کا تو اگر میں دونوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو اشاریہ اردو جرائد جو ہے اس کی چار جلد منطر آم پر آر چکی ہیں اور پانچ جلد پر ابھی کام ہو رہا ہے اس میں ایس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ پہلے ہمیں مدیران جو جو ملخص ہر جانتی ہیں کہ ہر تحقیقی مجلع ہوتا ہے اس کے آخر میں ملخص دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر جو بی تحقیقی مقالہ ہوتا ہے اس میں بھی انگریزی یا اردو میں ملخص دیا جاتا ہے مقالہ نگار کی طرف سے ہم انہیں نہیں دیکھتے بلکہ ہم اسے پورا مقالہ پڑھ کر اس کے بعد اس کا ملخص خود تحریر کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری محنت زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہم وہاں پہ تیار کرتا ملخص ہیں اسے ہم استفادہ نہیں کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں خود ہی پورا مقالہ پڑھ ملخص بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور میار تحقیقی مچالہ ہے تو وہاں پہ مکالہ نگاروں سے مکالے وصول کرنے تک پھر ان کی جانچ پڑھ دال کے مراحل گزارنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ انت ریپورٹ کا انتظار اور جب سے یہ OJS اور یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے جو HEC کے میار کے مطابق ویب سائٹ اور انتراج کرنا تو اس میں ہمیں ٹریننگ پھر دینی پڑتی ہے جیسے میار کے حوالے سے بھی اپنا مجلعہ اس میں OJS پھر ڈالا اس میں ایک ایک اپلوڈنگ تک ہر کام وہ آپ کو انتہائی توجہ سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ذرا سی بے توجہ ہی وہ آپ کا غلط data منتقل کر دیت پھر اس کو ایڈٹ کر نا وہ اس سے بھی زیادہ مختلف کام ہوتا سوالے سے حضور کے حوالے سے اور محس کی اور چیزوں کے حوالے سے اور یقیناً یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں ہم آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوں سے آگا ہوئے آپ ہماری دعوت پر انلائن آئی اور اس طرح آپ نے ہمیں ہر سوال کا تسلیب جواب دینے کی کوشش کی اس حوالے سے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہم کرتے ہیں تو آپ ہم سے تعبون کریں گی بہت شکریہ ڈاکٹر بی بی امینہ اور میں شکر گزار ہوں ممنون ہوں اپنی شاگرد شاروخ مزید کی کہ وہ بھی میرے کہنے کا آن لائن آئی انشاء اللہ ایک ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے دیگر اردو کے اسادزہ اور اسکالرز اور نام بردوی شخصیات اس آن لائن زوم میٹنگ کے تحت ایک دوسرے سے رابطہ کریں گی سوالات کریں گی منظر نام پر آئیں گی اور ہمیں ان کے بارے میں بہت جاننے کا موقع ملے گا میں ایک دفعہ شکریہ آدھ کرتی ہوں ڈاکٹر بیوی حمینہ کا اور اپنی شاگرد شاروخ حضیر کا بہت شکریہ ملے گا